بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاؤ ان وزڈم آج ہم بات کریں گے چائنہ کے پارلیمنٹ کے حوالے سے چائنہ کا پارلیمنٹ جسے نیشنل پیپلز کانگریس کہا جاتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے پاس کیا پاورز ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کیا ایک اہمیت ہے یا امپورٹنس ہے اپنے چائنہ کے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر جی نیشنل پیپلز کانگریس ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے سپیرل انسٹیٹیوٹ ہے بڑا ادارہ ہے بڑی اس کی ایک اہم رول ہے چائنہ کے اندر اس کانگریس کے اندر لوگ سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں جو عوام کو ریپریزنٹیٹیو کرتے ہیں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں نیچے سے جو مختلف جو اور ریجنل کانگریسز ہوتی ہیں یا آٹونموس ریجن کے جو کانگریس ہیں یا منسپولیٹیز کے ہیں یعنی وہاں سے یہ سیلیکٹ ہو کے سینٹرل گورنمنٹ میں آتے ہیں ایونکہ وہاں کی جو آرمی ہے جس کو پیپلز لیبریشن آرمی کہا جاتا ہے اس کے بھی ایک نمائندگی اس کانگریس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن سب کا ایک مقصود کوٹا رکھا گیا ہے جس طرح پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ بلچستان کے پی اور پنجاب اس کے علاوائے اسلامباد فاٹا ان ریجن سے لوگ سیلیکٹ ہو کے لوکل اسیمبلی سے سیلیکٹ ہو کے آپ کی نیشنل اسیمبلی میں آتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں سے بھی یہ لوگ وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مقصود ان کا کوٹا رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو الیکشن کا جو ہے وہ سیکریٹ بیلٹ ہوتا ہے یعنی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کس کو ووڈ ڈالا ہے ٹھیک ہے اور بڑے فری اور فیر قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں کوئی یعنی کہ وہ داندلی کا ایشو نہیں ہوتا سو یہ ہے یعنی کہ نیشنل پیپلز کانگریس اس کا انٹرودکشن کہ یہ ایک سپریم بارڈی ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ عوام کی نمائندگی کرنے والے لوگ پہنچے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں نا جو لوکل کانگریسز ہوتی ہیں مختلف صوبوں کے جیسے چینہ کے اندر تیئی صوبے ہیں ہاں جی تیئی صوبے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے آٹونومس ریجن بھی ہیں جو یعنی کہ ڈائریکٹ ہکوں یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو مختلف جتنے بھی اس طرح کی یونٹس ہیں جس کے اوپر چینہ کا کنٹرول ہے ان کا ایک مقصود کوٹا رکھا ہوا ہے اور اس کوٹا کے تحت وہ کانگریسز کے اندر آتے ہیں اچھا جی اس کا جو دیوریشن ہے وہ پانچ سال ہوتا ہے لیکن پانچ سال سے پہلے بھی یہ ہے اس کو آپ ڈیزول کر سکتے ہیں ایکسپیر ہو سکتی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی ویسے تو اللہ کے مطابق یا کانسٹیٹوشن کے مطابق اس کے پاس صرف پانچ سال ہیں لیکن یہ پانچ سال کا جو دیوریشن ہے کانگریس کا ٹھیک ہے نیشنل پیپلز کانگریس جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں وہ پانچ سال سے اوپر بھی جا سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کو آپ ڈیزول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کانگریس کے ہانے ایک سب آرڈینیٹ کمیٹی ہے یعنی کانگریس کی ہی ایک سب آرڈینیٹ کمیٹی ہے جس کو اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا کانگریس کہا جاتا ہے زیادہ تر یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح کی یہ ساری ارینجمنٹ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جب پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں اور ایک نئے الیکشن کرانے ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا کانگریس کرتی ہے ٹھیک ہے جی سیشن کانگریس کا جو سیشن ہوتا ہے سیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب لوگوں کو بلانا ہے اور ایک پورا ایک اجلاس بلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک پورا محیط سیشن ہوتا ہے وہ پھر اب کتنے دن تک چلتا ہے دس دن پندرہ دن ایک ہفتہ دو ہفتہ تین دن چار دن تو وہ ایک سال میں ایک مرتبہ مطلب آپ نے ضرور جو ہے اس کا سیشن بلانا ہوتا ہے اور یہ بیجنگ میں بلائے جاتا ہے اور یہ کون بلاتا ہے کون کال کرتا ہے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کانگریس کی ایک سب آرڈینٹ کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی یہ اس کی ریسپونسبلیٹی ہے کہ وہ سیشن کو سمن کرتی ہے لوگوں کو بیچتی ہے نوٹس اور کہتی ہے کہ جی آئیں اور جس طرح پاکستان میں پاکستان کا جو پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوتا ہے وہ کون سمن کرتا ہے ہاں جی وہ پریزیڈنگ سمن کرتا ہے پریزیڈنگ ایک نوٹس نکلواتا ہے جس میں کہتا ہے کہ پریزیڈنگ ساپ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور فلان چیز پر ڈسکرشن کریں لیکن وہاں پہ پریزیڈنگ نہیں وہاں پہ کانگریس کی جو سب آرڈینٹ کمیٹی ہے اسٹرنگ کمیٹی وہ سمن کرتی ہے اس کے علاوہ جو کانگریس کا چیرمین ہے ٹھیک ہے پاکستان میں تو پارلیمنٹ کا جو جو بڑی سیٹ ہے اس کو تو سپیکر بولتا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح کسر صاحب ہیں ہمارے اسد کسر صاحب ہیں وہ سپیکر ہیں ہمارے سپیکر آف نیشنل اسیم بی لیکن وہاں پہ سپیکر نہیں کہا جاتا وہاں چیرمین کہا جاتا ہے کانگریس کو چیرمین اس کو بولتا ہے تو وہ بھی سمن کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی شرط ہے اگر ون فیفت میمبرز کانگریس اس کو روکیسٹ کرتے ہیں کہ سر جی سیشن بلائیں بہت اہم کام ہے بہت اہم چیز ہے بہت ضروری ہے تب بلائے گا لیکن وہ بھی کس کی روکیسٹ پہ ون فیفت جو میمبرز ہوں گے کانگریس کے ان کے کہنے پہ اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پاورز کیا ہیں مین چیز یہی ہے کہ کانگریس نیشنل پیپلز کانگریس نپی سی اس کی کیا پاورز ہیں جناب پہلی بات تو یہ کہ یہ لاو میکنگ باڈی ہے قانون سازی کرتی ہے لیجسلیشن کرتی ہے جس طرح پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون سازی سب سے اہم رول ہے اسی طریقے سے چینہ کی کانگریس کا بھی کام سب سے بڑا کام کیا ہے کہ وہ قانون بناتی ہے اس کے علاوہ قانون کو تبدیل کرنا اس کو ختم کرنا نئے کو انفورس کرانا یہ بھی سارے اس کے کام ہیں اس کے علاوہ ریاست کے گورنمنٹ کے جو ایڈمنسٹریشن کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی یہ لک آفٹر کرتی ہے اپروو کرتی ہے کہ اچھا آپ نے اس طریقے سے اس پالیسی کو انفورس کرانا ہے اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہو گئے جو بھی پوسٹ ہوتی ہیں گورنمنٹ اوفیشلز کی ان کو اپروو بھی یہ کرتی ہے دیکھیں اس کے پاس کتنی پاورز ہیں نمبر ون قانون بنانا نمبر ٹو اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن پالیسی بھی یہ دیتی ہے کہ مثال کے طور پر میں کرونا آگیا ہے تو اب کرونا کو ختم کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی تو اس کی پالیسی کی جو اپروو ہوگا وہ کہاں سے ہوگا کانگریس سے ہوگا اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ اوفیشلز ہیں ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے ان کی جو سیلیکشن ہے اس کو اپروو بھی کون کرتا ہے کانگریس کرتا ہے ہاں جی کانگریس اب جی یہ جتنی پاورز ہیں ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے لاؤس کے حوالے سے کیا پاور ہے جناب جب بھی سیشن ہوتا ہے کانگریس کا تو نئے کانون بناتی ہے توڑتی بھی ہے ان کو ایڈٹ بھی کر سکتی ہے مطلب امنٹ کر سکتی ہے تبدیل کر سکتی ہے لیکن ہاں اگر کانون کو تبدیل کرنا ہے امنٹمنٹ لے کے آنے تو اس کے لئے اس کو two thirds میجارٹی چاہیے کانگریس کے میمبرز کی ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی عام سا کانون نیا کانون آپ نے پاس کرانا ہے تو اس کے لئے سیمپل میجارٹی مثال کے طور پر بھائی سیمپل میجارٹی فار ایزمپل اگر چار سو کانگریس کے بندے ہیں اگر مور دین ٹو ہنڈرڈ بندے یعنی کہ اس کے حکمیں دیں گے تو وہ کانون بن جائے گا لیکن اگر کانسٹیٹویشن کے اندر امنٹمنٹ کرنی ہے یہ ذرا نکتہ نوٹ کیجئے گا آئین کے اندر کانسٹیٹویشن کے اندر جب دستور ہے اس کے اندر اگر تبدیل نہیں کرنی ہے تو آپ کو سیونٹی فائب پرسنٹ میمبرز کی رہے ہیں اجازت چاہیے یعنی ٹو تھرز میجارٹی چاہیے اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ بھائی کانگریس کا کوئی بھی کام کانگریس نے کوئی بھی کلاو پاس کیا ہے کوئی بھی پالیسی دی ہے کسی کو بھی آپ کام کبھی بھی آپ کہیں بھی بلکہ سپیم کورڈ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے عدالت کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے دیکھیں کتنی بڑی پاور ہے اس کے پاس کہ یہ کوئی بھی کانون بنائے آپ سپیم کورڈ میں چیلنج نہیں کر سکتے چاہیے وہ ایک ہیمن رائیٹس کے خلاف ہو چاہیے وہ کوئی بھی کام ہو لیکن آپ اس کو سپیم کورڈ میں چیلنج نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں جی ایگزیکٹیو پاوست کیا ہیں اس کے پاس دیس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے پاس کیا ہے کہ جتنے بھی کانسٹیوشنل لاؤز ہوتے ہیں اسٹیوز بنے ہوتے ہیں یہ ان کو سپروائز کرتی ہے اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو بھی یہ بڑا اس کے اوپر نظر رکھتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں یہ مطلب اس پالیسی کو کس طرح ایمپلیمنٹ کرا رہے ہیں اور جو پابلک اوفیشلز ہیں اس کی اپائنمنٹ بھی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں منسٹرز کس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں وہ ایگزیکٹیو کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں منسٹرز ہیں فنانس منسٹر ہے فارین منسٹر ہے پانی کا منسٹر ہے ٹھیک ہے نا ٹیکنالوجی کا ہے یہ جتنے بھی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے طریقے سے چینہ کے اندر بھی جو منسٹرز ہیں انہوں نے بھی ایک کانون کو ایمپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے تو بھائی وہ لوگ جو ہے نا ایمپلیمنٹ کراتے ہیں اور وہ پتہ ہے وہ کانگریس کو اکاؤنٹبل ہیں یعنی کانگریس ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا ہے ان کے فنکشن دیکھ سکتی ہے اس کے علاوہ کانگریس کیا کر سکتی ہے نیشنل ایکنامک پولیسی یا جو بجٹ ہوتا ہے اس کو اپروو کر سکتی ہے جس طرح ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ وہ جب بھی چاہے آئین کے اندر رہتے ہوئے کچھ اور پاورز بھی یعنی کہ اپنی ایکسرسائز کرا سکتی ہے یہ ایکزیکٹیف فنکشن تھے اب آپ آتے ہیں کانگریس کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ اسٹیکچر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سیلیکشن کروا جاتی ہے اب تو نیا کانسٹیٹوشن 82 ہے اس میں تو اب یہ ہے کہ جو پریزیڈنڈ و وائس پریسیڈنڈ ہے چائنہ کا ریپبلک کا اس کی اپائنمنٹ ہو یا اسٹیٹ کاؤنسل جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے چائنہ کی ایڈمنسٹریشن کا چائنہ کی حکومت کا گورنمنٹ کا جس کو اسٹیٹ کاؤنسل کرتے ہیں اس کی جو پریمیر ہے اس کا جو ہیڈ ہے اس کی اپائنمنٹ بھی کانگریس کرتی ہے اور پرائی منسٹر کی ایڈوائیز پہ یہ منسٹرز کو بھی اپائنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کانگریس کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ وہ ریموو کر سکتے ہیں جیسے میں نے پچھلے آپ کو میں نے اس میں بتایا تھا اس کے علاوہ اگر سپیم کورٹ کا پریزیڈنڈ ہے اس کو ریموو کرنا ہے تو وہ بھی رف سکتا ہے چیف پروکوریٹر یعنی جو چیف جس طرح ہمارے ہاں اٹرانی جنرل ہوتا ہے اس کو وہاں پہ چیف پروکوریٹر بولتے ہیں اس کی جو اپائنٹمنٹ ہے یا اس کو ریموو کرنا ہے تو وہ بھی کانگریس کرتی ہے اچھا جی اب میرا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر تین پاورز ہیں اس کے پاس کانگریس کے پاس قانون بنانا اس کو ختم کرنا اس کو تبدیل کرنا یہ پاورز ہیں اس کے علاوہ جو دوسری پاورز ہیں اگزیکٹیب پاورز ہیں ٹھیک ہے نا ایڈمنسٹریشن کی پالیسی سیج کرنا کانگریس کے جو جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کی اکاؤنٹبیلٹی کرنا اس کے علاوہ ان کو تبدیل کرنا اور اس کے علاوہ الیکٹیو فنکشن کیا ہے گورنمنٹ اوفیشل کی اپائنٹ کرنا ٹھیک ہے سپیم کورٹ اور جو سپیم پروکوریٹر ہے اس کو اپائنٹ اور ریموو کرنا اس کے علاوہ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ ریپبلک اسٹیٹ کاؤنسل کا جو پریمیر ہے اس کو رکھنا یہ سارے کام الیکٹیو فنکشن بھی کانگریس کرتی ہے اچھا اب یہ ایک ان کا جو ہم انیلیسز کرتے ہیں ہم اس کا تذیہ بیش کرتے ہیں کہ آیا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بھی کہ نہیں ہوتی دیکھیں ویسے تو قانون کے مطابق یہ ساری پاورز کانگریس کو دی گئی ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ پریکٹس میں یہ اتنی کوئی زیادہ ایکٹیو بارڈی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی ہارڈلی ان کا سیشن ہوتا ہے اور جو سیشن سال میں ایک ہی مردبہ ہوتا ہے وہ تین چار دن کے لئے ہوتا ہے زیادہ تن ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر اس کی جو پاورز ہیں وہ جو اگر کوئی یوز کرتا ہے یا چلاتا ہے وہ اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہاں جی اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو اس کے انڈر ایک ساب آوڈینٹ کمیٹی ہے وہ زیادہ تر اپنا پاورز کو استعمال کرتی ہے اور اس کے بحاف پہ فیصلے کرتی ہے اب ہم دیکھیں گے آگے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کیا ہے جناب اسٹینڈنگ کمیٹی ایک بہت ایفیکٹیو اور ایکٹیو بارڈی ہے یہ ایکسرسائز کرتی ہے زیادہ تر پاورز جب کانگریس کا سیشن نہیں ہوتا کانگریس کے لوگ نہیں آتے سیشن کے اندر خاموشی ہوتی ہے تو اسٹینڈنگ کمیٹی نے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ کانگریس کے ساب آوڈینٹ ہے لیکن زیادہ تر یہی فنکشن ایمپلیمنٹ کرتی ہے یہ ویسے اکاؤنٹبل ہے پیرنٹ باڈی کے یعنی کانگریس کے اکاؤنٹبل ہے یہ باؤنڈ ہے اس کو رپورٹ پیش کرنا اور اس کے جتنے بھی میمبرز ہیں کمیٹی کے وہ سارے کے سارے سیلیکٹ ہوتے ہیں کانگریس سے اور ان کو رمو بھی کانگریس کر سکتی ہے زیادہ بات ہے بھائی وہ اس کے ساب آوڈینٹ ہے جب ایک کمیٹی کانگریس کے ساب آوڈینٹ ہے اس کے نیچے تو زیادہ بات ہے اس کی سیلیکشن اس کا الیکشن اس کی اپائنمنٹ اس کی وہ ساری جو رپورٹس ہیں وہ کانگریس کو پیش کرے گی اس کا جو چیئرمین ہے کہا جاتا ہے بہت بڑا پاورفول بندہ ہوتا ہے وہ اس نے کمیٹی کی ساری میٹنگز کو چیئر کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو مقتل جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں تو اس کو یہ بھی پاور دی گئی ہے کہ وہ آرڈینٹس بھی پاس کر سکتا ہے وہ ڈکری اور رول آرڈر بھی دے سکتا ہے یعنی کانون بنا سکتا ہے ہاں جی جس طرح پاکستان میں پریزیڈنٹ آرٹیکل 89 پاکستان کانسٹویشن انٹی سیونٹی کے تحت وہ ایک آرڈینٹس جاری کر سکتا ہے ٹیمپریری ایک کانون جاری کر سکتا ہے ایک سو بیس دن کے اندر ویسے کانون سازی کا کام تو اسیمبلی کا ہوتا ہے لیکن امرجنسی کانگریس کے ہاں جی اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک مہمان آتے ہیں مقتل وغیرہ ان کو ریسیو کرنا جو ٹریٹیز ہوتی ہیں فارن کانٹریز کے ساتھ اس کو دیکھنا اپائنٹمنٹ کرنا جو ڈپلومیٹک لوگ آپ نے سینڈ کی ہوتے ہیں ڈپرنٹ کانٹریز کو جو سفیر ہوتے ہیں جو وہ سارے وہاں پہ لگانا اس کے علاوہ اور بھی اس کی پاورز ہیں اب آتے ہیں اسٹیننگ کمیٹی کی بنیادی پاورز سب سے پہلے سیشن بلانا ہاں جی کانگریس کا سیشن بلانا ہے تو اسٹیننگ کمیٹی نے ایک نوٹیفکیشن نکالنا ہے اور سارے کانگریس کے لوگ اس دن آگے پہنچ جائیں گے اور وہ سیشن ہو جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی laws اور statutes ہوتے ہیں ان کو interpret کرنا بھی اس کا کام ہے بتائے گا کہ اس کا مقتلب کیا ہے اس قانون کو کس طرح لے کے چلنا یہ سارا کچھ وہ ہی بتائے گی اس کے علاوہ جو state council ہے حکومت کی administration کا سب سے بڑا department اس کے function کو supervise بھی یہ کرتی ہے superior course کو بھی supervise یہ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی official department نے کوئی فیصلہ دیا ہے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو تبدیل کرنا ہے پسند نہیں آرہا تو اس کو بھی تبدیل کر سکتی ہے alter کر سکتے repeal کر سکتی ہے اس کے علاوہ جب congress session میں نہیں ہوتی congress کے لوگ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی absence میں یہ standing committee اپنی powers show کرتی ہے وہ سارے کام standing committee کرتی ہے جو congress کام کرتی ہے جو national people's people's congress کے جو کام ہوتے ہیں function یعنی appointment کرنا elective کام administration کے کام executive legislation کے کام یہ سارے کام پھر بعد میں standing committee ہی کر سکتی ہے اس کے علاوہ دوسری کامیٹیز بھی ہیں اسی بات نہیں ہے جس طرح کچھ کامیٹیز ہیں fiscal اور economic office کی کچھ education کے اوپر ہیں science ہے culture ہے health ہے foreign affairs ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ ساری کی ساری جو committee ہیں وہ standing committee کے under آتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اب ہم دیکھا جائے جو چیز آتی اس کی standing committee ہے اس کا کیا اہم روحل ہے ٹھیک ہے یہ ساری ہم نے چیزیں دیکھ لیں کہ وہاں پہ کانون سازی administration کے معاملات کس طرح دیکھے جاتے ہیں سو آج کے لئے بس اتنا ہی next video میں پھر آپ سے ملوں گا اللہ حافظ